سلام علیکم ورس ویلکم رہینا لائف اسٹرائی بلکس امید کرتی ہوں بلکل دیکھ تھاک ہوں گے آپ لوگ اور میں بھی ہاں بلکل ٹھیک ہوں خوشو مزے میں ہوں اور آج ہے فرائیڈے کا دن پیچھے سے آپ لوگ آواز آ رہی ہوگی یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاپ کا لاک لاک شکر ہے اتنا کچھ پیارا موسم ہو گیا ہے یہ ہفتہ بہت زیادہ تکا کے گھرمی پڑی ہے کہ سردی تھی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ سردی کبھی ختم ہوگی نہیں ابھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ باہر کا موسم بکھا تھا سردی تھی تو ایسا لگ رہا تھا سردی کبھی ختم ہوگی نہیں جائے گی نہیں بس ابھی وہ سردی ہی نہیں رہ رہا ہے اور گھرمی آئی تو ایک جم سے زیادہ تکا سب لوگ اس ایک ہفتے میں گھل کے رہ گئے ہیں اور اگر یہ ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے اس بارش ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو آواز کر رہا ہوں گا آپ لوگوں کو ساتھ موبائل میں نہ فیل ہو رہا ہو لیکن یہاں بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور اللہ پاک رحمت کی بارش پر برسائے اور ساتھ میں تک بارش یہ ریکھئے اپنے زیادہ اہلے بھی پڑھ رہے ہیں حساس تک آپ لوگوں کو بھی شہر میں بارش ہو رہی ہے یا کیا موسم ہے ضرور بتائیں گا کمنٹ باکس میں کیونکہ ہر شہر میں ہی خاص طور پر کراچی مزدان وہاں پر ان شہروں میں تو بہت زیادہ بارش تو بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو بارش یا ایسی چیز اس کو دیکھ کے نا یا دل کو سکون آ جاتا ہے اور جب اتنی زیادہ گرمی ہو جب تو واقعی بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور یہاں پہ جناب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ ہمیشہ بارش میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک رحمت کی بارش برسائے بارش بہت زیادہ تیز تفانی بارش تھی جس کی وجہ سے گھر میں جو ہے نا ایک تفان آ گیا ایک سلاف آ گیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اب تو سب کچھ کلیر ہو گیا ہے اسی لیے میں تھوڑی ریلیکس لگ رہی ہوں اب یہ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہے پانی پانی ہے سب کمروں کے اندر یہ دیکھیں ساری کارپٹس ہر چیز اس کمرے کے وہ جو ونڈو ہے ادھر لانڈری میں اس ونڈو سے یوں تیزی سے پانی اندر آ رہا تھا اور یہاں پر بھی شکر ہے کہ یہ کمرہ بچ گیا ایزا کا اس میں پانی یہاں تک ہی گیا آگے نہیں گیا یہ پورا کارپٹ گیلا ہو چکا ہے پورا یہ پانی پانی اس کمرے میں تو سب سے زیادہ آیا ہے کیونکہ یہاں ونڈو سے یہ پانی یہاں تک اور یہ ابھی بھی بارش رک گئی تھی ابھی بھی رکی نہیں ملکہ ہلکی ہلکی لگی بھی ہے اور بہت تیز بارش ہوئی ہے وہ جو ادھر گٹر ہے نا مین اصل میں وہ ہو گیا تھا بند میں بڑی ہمت کر کے مشکل سے وہاں تک میں گئی ہوں اور اس کو میں نے کھولنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ پھر بھی مستے نہیں کھلا وہ بہت سخت بند ہوا تو یہ سب نقصان ہوا ہے جب میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی تو یہ سب میں کلیئر کر چکی ہوں گی لیکن اللہ کا پاک کا شکر ہے پھر بھی اللہ کا پھر بھی ہر حال میں ہم شکر ادا کرتے ہیں یا میں اس وقت سوچ رہی ہوں کہ جھو امپڑیوں میں رہنے والے یا ایسے کچھے گھروں میں رہنے والے ان کے گھروں میں جب پانی آتا ہوگا اور ہر دفعہ کی بارش میں میں شکر وہ ہلکی ہو تیز ہو میں شکر وہ ہلکی ہو یا تیز ہو تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا اللہ فاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور بارش جو ہے میشہ رحمت کی برگا ہے سین کچھ ایسا ہوا تھا کہ میں جو ہوں ساری صفائی وغیرہ گھر کی کر چکی تھی اور سب سے زیادہ دکھی اس بات کا تھا کہ صفائی گھر کی میں کر چکی تھی اور اس کے بعد پھر سے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی صفائی کرنے کے بعد فرائیڈے کا جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ دن تھا تو فرائیڈے کے دن بچے اسکول سے جلدی آتے ہیں اور آتے کے ساتھ ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے اس لیے جلدی جلدی کھانا بنانا ہوتا ہے تو بس میں کچن میں گوکنگ میں بیزی ہو گئی آواز مجھے آ رہی ہے کہ بہت تیز بارش لگی ہوئی ہے کچھ میلے کپڑے تھے وہ مجھے اٹھا کے لانڈری میں میں جانے گئی ہوں دالنے کے لیے جب میں گئی ہوں تو میرے پیر میں چھپ چھپ ہو رہا میں نے کہا یہ پانی کہاں سے آیا ہوا ہے لائٹ آن کی ہے تو میری تو جان ہی نکل گئی میں نے کہا یہ کیا سین ہے یار یہ کیا ہوا ہے پوری لانڈری جو تھی وہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ویڈیو پانی پانی تھا اور بس پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آیا ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے یار میں کہ میں کیا کروں یہ میں کس طرح کروں نہ میں بیٹھ سکتی تھی کہ سب کو چھوڑ کے ریلیکس ہو کے میں بیٹھ جو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اور کوئی سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ ہوا گیا ہے جلی جناب یہاں پہ سارا گھر جو ہے جلی جار ہو گیا ہے نہ پوچھیں کہ کیسے کیا ہے آپ کے بہن میں بہت مشکل سے ہوا ہے اور پہ سارا گھر میں پانی ہے اس سے ہی ہوا ہے کہ پانی ہوا ہے پانی جلی 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 جلو ہے لیکن میں بہت مشکل سے ہوا ہے سارے گیارہ ہو رہے ہیں 9 وقت کا باریش ہونا hain سارے نو میں پانی جلی 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 جلیغے ہیں تو بس بہت نیم لگ گیا لیکن الحمدللہ شکر اللہ سا رہا ہے کہ سارا کام کلیر ہو گیا ہے اور جتنی بھی یہ کارپٹس چھوٹی چھوٹی دلیویں ہی رکھتے ہیں وہ سب بہتر بہتر ہو چکے تھے ان کو اٹھا کے بھی میں باہر رکھا ہے اگر بجے آئیں گے تو سب مل گئے ہم لوگ پر چھت پر دیوار پر جا کے دالوں گی وہ سارے گوش ہوں گے اور اس کے علاوہ ابھی یہ سین ہے کہ کھانا جو ہے میں اتنی کوئی تھک گئی اور اس کے بعد میں کھانا میں بنا رہی تھی بہت دھوائیں توش نظر نہیں آئے گا مٹنوالے چاول کیونکہ جلدی جلدی میں یہ ہوتا ہے کوئی جھٹ پٹ سے بھی کوئی چیز بن جائے کیونکہ ابھی اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا پٹا پٹا میں میں رائس یہ بناوں گی اور اس کے بعد زینب کو لینے جانے زینب کو لینے جاؤں گی اسکول تو پھر حالات دیکھتے ہیں کہ باہر کے کیا ہے اور ابھی مجھے یہی پتا چلا ہے کہ سب گھڑ ہی نہیں ہمارا ہر جگہ اسی طرح سلاب آیا ہوئے بہت تیز بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ پانی پانی گٹر سارے ابر رہے تھے تو بس ابھی باہر جاؤں گی تو پھر باتا چلے گا باہر کے کیا مناظر ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں یا ابھی چائے جو ہے میری بن چکی ہے چائے لوں گی چائے لے کے زندگی میں کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو بھولائے نہیں بھولتے آج گھر میں جب پانی آیا تو مجھے بہت سال پہلے جو ایک حادثہ میرے ساتھ پیچ آیا تھا وہ سب کچھ میرے دماغ میں جو ہے نا پھر سے ریپیٹ ہونے لگی وہ باتیں مجھے یاد آنے لگیں جو لوگ مجھے شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں انہیں معلوم ہی ہے کہ میں ایک کمرے میں رہا کرتی تھی اور اسی میں ونٹیلیشن والی جو ایک جگہ ہوتی ہے جو کہ اوپن ہوتی ہے اوپر سے اور نیچے زمین پر اس پہ واشروم والا گٹر ہوتا تھا وہاں پہ کیبنٹس وغیرہ بنا کے کچن کی بھوری سیٹنگ کی ہوتی تھی اسے ایک کمرے کے اندر یہ میرا کچن تھا تو کبھی اکبار ایسا ہوتا تھا کہ اگر تیسری چھت کی جو نالی ہے وہ بند ہو جائے تو سارا پانی ادھر آتا تھا آ جاتا تھا وہ بارش کی موندے تو آتی ہی تھی ایک رات ایسا ہی ہوا جنوری کی سخت سردی والی راتیں تھی اور دھائی تین بجے کا رات کے دھائی تین بجے کا ٹائم تھا جب لائٹ گئی ہوئی تھی میری اگدم بارش اور طوفان اس کی وجہ سے آنکھ کھولی تو مجھے ایسا لگ رہا کہ بہت تیزی سے پانی گر رہا ہے تو اگدم سے میں اٹھی اور میں نے کچن کا دروازہ جب کھولا تو میری سانس اوپر کے اوپر اور نیچے کے نیچے کہ جیسے میں لوگ کہ یہ کیا کامت ٹوٹ گئی ہے کہ یار آپ خود سوچو کہ آپ کا کچن ہے نا آپ کے کچن کا ہر چیز آپ کے کچن میں رکھی ہوئی ہوتی ہے آپ لوگوں کو خود خواتین کو معلوم ہے ساری مشینری میری سارا برطن مسالہ جات آلو پیاس لسن ہر چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ سب کچھ ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر اور دھڑا 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 اوپر سے پانی گرے جا رہا ہے گرے جا رہا ہے میری ہر چیز برباعت ہو رہی ہے میری آنکھوں کے سامنے میں کیسے اسے بچاؤں مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا اللہ پاک جو ہے نا حمد دے دیتا ہے ایسے موقعوں پر اپنے بندوں کو اکیلا بے بس نہیں چھوڑتا ہے خدا کی قسم ایسا ہی ہے میں نے عزم آیا ہے میں وہ بندی تھی کمرے میں ایک آہٹ بھی ہو جائے تو میں در جاتی تھی لیکن اللہ پاک نے اتنی حمد دی ہے کہ میں آج اتنے بڑے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلے رہ رہی ہوں اس موقع پا بھی اللہ نے میری بہت حمد مجھے دی اور بہت مدد فرمائی میں نے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا جو کہ کمرے میں مجود تھا میں نے وہ ڈنڈا اٹھایا ٹارچ لی اور میں تیسری منزل پہ اندھیرہ گھپ ہو رہا تھا میں وہاں گئی چھت کا دروازہ جب کھولا تو طوفان اتنا زیادہ تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اندھیرے کی وجہ سے بھی اور طوفان کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ٹارچ مارچ مار کے میں اس نالی تک پہنچی ہوں دو تین دفعہ ڈنڈے مارے تو پانی بس نکل گیا لیکن جو تبہائی ہوئی تھی وہ آج تک میں بھول نہیں سکتی ہوں میرا خودل اس وقت خون کے آنسو خوزا کی قسم خون کے آنسو رو رہا تھا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا لیکن وہ دکھ وہ تکلیف آپ ہی سمجھ سکتے ہیں جس کا نقصان ہوتا ہے جس پر گزرتی ہے وہ تکلیف ہو رہی تھی وہ انسان ہی سمجھ سکتا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا بہت تکلیف تھی مجھے میری چیزوں کا نقصان ہوا میں پوری گیلی ہو گئی مجھے سردی لگی لیکن یہ جو خود آپ ریکاور ہو جاتے ہیں دوائی کھا کے چیزیں بھی نئی بن جاتی ہیں چیزیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے لیکن یہ جو دل میں ایک زخم لگے ہوئے ہوتے ہیں خدا کی قسم کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزر جائے وقت گزر جائے آپ کو کتنی خوشیاں بات میں مل جائیں لیکن وہ زخم کبھی نہیں بھڑتے ہیں ویسے تو اس معاشرے میں ہر کوئی یہی اٹھ کے بولتا ہے اور یہی ہمیں سننے کو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مل جل کے رہنا اچھا ہوتا ہے اور مل جل کے رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ دکھ تکلیف خوشیاں یہ سب کچھ سانجی ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے حقیقت در حقیقت ایسا نہیں ہوتا ہے صحیح ہے آپ جب مل جل کے رہ رہے ہو اور آپ کی تکلیف جو ہوتی ہے یا آپ کی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ سانجی نہ ہو کسی کو اس کی تکلیف آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو کسی کو آپ کی تکلیف نظر ہی نہ آئے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو چلیے جناب آج کی ویلوگ میں یہی تک کے لیے آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت آج کا ویلوگ میرا بہت لمبا ہو گیا اور بہت ساری آپ لوگوں کے ساتھ میں نے باتیں کر لی ہیں تو آج کا ویلوگ میرا کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا ملوں گے آپ لوگوں سے پھر کسی اور ویلوگ میں اور جب بھی بارش ہو تو یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ پاک رحمت کی بارش برسائے آمین اللہ حافظ